پاکستان بنانے کا آپ جانتی ہیں جانتی ہیں ایک مقصد تھا آپ کے خیال میں آج تک وہ مقاصد کیوں حاصل نہیں کر پائے جس کے خاطر قائدی آزم محمد علی جناع علامہ ایوال نے ایک ضرورت محسوس کی تھی کہ ایک الگ خطہ ہو آزادی کے ساتھ ہم رہ سکیں جہاں ہمارا کلچر ہو مذہب ہو ایک مقصد تھا جس کے تحت ہم اکٹھے ہوئے وہ ہم لیک کیوں کر گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو جشن آزادی کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا میں آپ کے سوال کا جواب ایسے دوں گی کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ حالات میں بہتری آئی ہے ہم یہ اس طرح نہ پریشان ہوں کہ جی پچھتر سال میں ہم کچھ نہیں کر سکے اور جو بھی صورتحال ہے وہ ہماری جس وقت آزادی آئی تھی اس سے بہت بہتر اور خواتین کی خاص طور پر بات ہو رہی ہے میں سمجھتی ہوں خواتین نے اپنی کوششوں سے اور تمام جو حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے وستے ایک مقام پیدا کیا ہے معاشرے میں ابھی بہت اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ وقت کے ساتھ ہی ہوگا اور جب خود خواتین کوشش کریں گی تو پھر انشاءاللہ اس میں بہتری اور آئے گی تو ہم یہ نہ کہیں کہ پچھتر سال میں پاکستان میں کوئی تصور اقبال کا اور کوئی تصور قائد آزم کا جو تھا وہ پورا نہیں ہو سکا دیکھیں ہم ایک آزاد ریاست میں اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا متحمل ہے اور ہم اپنے عقیدے میں اپنے طور طریقوں کو یہاں انتظام کر سکتے ہیں اور بہتری انشاءاللہ اور بھی آئے گی لیکن ناصر جارید صاحبہ بات یہ جو آج کے حالات ہیں سیاسی عدم اس سے اقام کی بات کریں جو اس وقت ملک کے حالات ہیں معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں ایک پیچ پر ہونا چاہیے اکٹھے ہونا چاہیے ایڈلیسٹ آج کے دن ہی ہم ایک میز پر اکٹھے ہو جائیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں میں سیاست دانوں کے حوالے سے بات کریں کیونکہ بہت سا اناثار ہمارے ملک کی معیشت کا انہی پر ہے جو آج ہمارے حکمران ہیں جو صورتحال ہماری معیشت کی ہے اور جو یہاں سیاست کی حالت ہے وہ جن لوگوں نے ہم سے ہماری امانتیں لیے ہیں یعنی کہ ووٹ لیے ہیں انہوں نے اپنے جو وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے اور صرف وہ یہ اپنی کرسیوں کی خاطر کرتے ہیں جو بھی ان کی مرضی ہے اور اس لیے ان کا ہم نے ضرور اعتصاب کرنا ہے کیونکہ جو وہ کہتے ہیں نا ووٹ لینے کی خاطر اپنے منشور میں وہ اس کو وہ جس وقت بیٹھ جاتے ہیں کرسی میں تو بس الفی لے کے چپک جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں اور جہاں مشت کا حال ہے اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں جو اوپر لے طبقے کی لوگ ہیں وہ زیادہ ذمہ دار ہیں آپ دیکھئے ہم کیوں ہر چیز بار سے لیتے ہیں امپورٹ امپورٹ ہر چیز ہو رہی ہے ہماری اپنے ہر مصنوعات جو ہے وہ تیار بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں ہر ایک کے دماغ میں یہ خلل آگیا ہے کہ امپورٹڈ سامان جو ہے وہ بہتر ہے اور ہم نے امپورٹڈ ٹائلیں لگانی ہے امپورٹڈ بتیا لگانی ہے امپورٹڈ اشیاء خرد و نوش لینے ہیں اور جتنا ہم خرج کرتے ہیں اپنی امپورٹس پہ اس سے آدھا بھی حصہ نہیں ہے کہ ہم ایکسپورٹ کریں کیونکہ ہم مصنوعات بنانی چھوڑ دی ہیں لوگ لیتے ہی نہیں ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری معیشت میں بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں